پروپٹی میں پری لانچ پرائسیز پر سرمایہ کری نہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ بیری آرچڑ کے فیس 4 کے اندر وہ کون سے دو بڑے کمرشل پروجیکٹ ہیں جن کا آج ہم جائزہ لیں گے جس میں سے ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ کون سا اب پروجیکٹ موجود ہے جہاں پر آپ پری لانچ فیس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نکی ویڈز کنسلٹ ڈیسائیڈن بائی سیڈی بی پاپٹیز کے پرائٹ فارم سے ونس اگین ریزان کبھی خان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ پاپٹی کے اندر پری لانچ پرائسیز پر سرمایہ کری نہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور اس ٹائم ہم جب بہری آرچڑ کے فیس 4 کی بات کرتے ہیں تو مین بلوارڈ پر رہتے ہوئے ہمارے پاس کون سے دو بڑے پروجیکٹ ہیں جن کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان میں سے جو اب کا پروجیکٹ ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے پری لانچ فیز میں رہتے ہوئے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے کیونکہ ٹائم لی ڈیسیزن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ویڈز بیری آرچڑ کے فیس 4 کی بات کریں گے تو آج کل وہ سب کے لیے زیرے بحث ہے کیونکہ آنے والے وقت میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جتنی زیادہ وہاں پر کٹنگ موجود ہے اور سب سے زیادہ اگر کٹنگ کے حوالے سے وہاں پر بات کریں گے جو کہ آپ کو پیسٹ سو پلوٹ سے اباف کی اب کٹنگ ملتی ہے اس فیس کے اندر وہاں پر آپ کے پاس میجر جو کٹنگ ہے وہ دس مرلہ اور ایک کنال کی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ کٹنگ آپ کو پانچ مرلہ کی ملتی ہے یہاں پر آنے والے وقت میں جو آپ کو سب سے بڑا کمرشل ہب ملے گا وہ بہریہ اور آرچرڈ کے فیس فور کے اندر ملے گا کیونکہ بہریہ کے جتنے بھی پروجیکٹس موجود ہیں ان کے اندرگرام بہریہ اور آرچرڈ کے فیس فور کو دیکھتے ہیں تو اس کی مین انٹرز کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ ڈیولپرز کے طرف سے ڈیفرنٹ پروجیکٹ بنا کے دیے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سے دو بڑے پروجیکٹ ہیں جو 160 فیٹ وائد بورڈ کے اوپر رہتے ہوئے ہم نے پہلے بھی آپ کو ریکمنڈ کی اور آج کی تاریخ میں آپ کے پاس وہ کون سا بڑا پروجیکٹ ہے جہاں پر آپ پری لانچ فیز میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز بائے کر سکتے ہیں جیسے ہم بیریہ اور آرچرڈ کے فیز فور کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ جی ون بلوک ملتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ جی ٹو بلوک ملتا ہے پہلے میں آپ لوگوں سے جی ون بلوک کو ڈسکس کروں گا کیونکہ جی ون بلوک کے اندر جو ہے وہ پہلے آپ کو آرٹ کمرشل ملتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو سب سے پہلا اور بڑا پروجیکٹ کمرشل ملتا ہے جس کا نام ہے ٹائم سکیر مال اینڈ ایزڈنشیا اس مال کی بات کریں گے تو آج سے دھائی سال پہلے ہم نے اس مال کے بارے میں آپ لوگ کو گائٹ کیا تھا ساڑھے ستائیس کنال کا ٹوٹل ایریا ساڑھے چودہ کنال کے کورڈ ایریا کے ساتھ یہاں پر آپ کو ایک شاندار مال بنا کے دیا جا رہا ہے اس مال کے اندر بات کریں گے تو آپ کو کمرشل شاپس آفر کی گئیں کارپیٹ آفیسز آفر کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ فلور سے لے کے اور آپ کو ٹینتھ فلور تک آپ کو ون بیٹ، ٹو بیٹ اور پینٹ آ ہاؤسز آفر کیے گئے ہم تھوڑا ساتھ چیز کو دیکھتے ہیں جب یہ پیس آفر لینڈ تھا اور ہم نے آپ کو وہاں پر انویسمنٹ کے لئے ریکمینڈ کیا تھا تو یہاں پر آپ کو کون کون سی چیزیں مل رہی تھیں نمبر ون بات کریں گے تو پری لانچ فیس تھا پری لانچ فیس کو ہم نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہاں پر آپ لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں اس کی جو پرائسز ہیں وہ آپ کو زیادہ انکریز ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی کیونکہ ورٹیکل کی بات کریں تو ورٹیکل کے اندر یہ چیز آپ کو اس سینس میں دکھائی دیتی ہے کہ جیسے جیسے ورٹیکل کا کام ہوتا چلا جاتا ہے ڈیویلپر کے طرف سے جو پرائسز ہیں ایس پر مارکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو کہ کنسٹرکشن کاؤس ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں لہٰذا ہم نے آپ کو وہاں پر کمرشل شاپس ریکمینڈ کی جو کہ پری لانچ فیز میں آپ نے بائی کی اس کے ساتھ ساتھ جو جو لوگ انگیج ہوتے گئے وہ اس ریٹ پہ اس ٹائم کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز لیتے گئے اس کے ساتھ ساتھ کارپرٹ آفیسز آپ کو لے کے دیئے اس کے بعد ہم اگر ون بیڈ، ٹو بیڈ اور پینٹ ہاؤسز کی بات کریں گے تو ہم نے آپ کو وہ بھی ریکمینڈ کی ہے یہ پری لانچ فیز کے اندر آپ لوگ کو فائدہ ہو اور آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اگلی چیز جو ہے کہ پر سکیر فری ٹریٹ اس وقت کیا تھا اور آج کہاں فال کر رہا ہے اس وقت آپ کو نومینل دکھائی دیتا ہے کیونکہ پری لانچ کا ٹائم تھا آج کی بات کریں گے تو اب ریسنڈلی دوبارہ ٹائم سکیر مال اور ایز جنشہ کی جو ریٹس ہیں وہ ریوائز کیے جا چکے ہیں یعنی کہ اگر ہم ون بیڈ اپارٹمنٹ کی یا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو اب ساڑھے سترہ ہزار پر سکیر فیٹ ٹریٹ دیکھنے میں آئے گا لہذا جن لوگوں نے بھی اس ٹائم پر جو ون بیڈ اپارٹمنٹ ہم نے ہم کو لے کے دیا تھا تو تر تالیس لاکھ روپے کا تھا آج وہ ہی ون بیڈ اپارٹمنٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ ستر لاکھ روپے کا ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ کمرشل شاپ کی بات کریں گے تو کمرشل شاپ اگر گراؤن فلور کی میں بات کروں گا تو جی ون جی ٹو اور جی تھے جس میں ابھی کی بات کریں تو ساٹھ ہزار پر سکیر فیٹ پچاس ہزار پر سکیر فیٹ اور پنتالیس ہزار پر سکیر فیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں گے جن لوگوں نے بھی اس ٹائم پر کوئی بھی شاپ بائی کی تھی اور آج کی ڈیٹ کی بات کریں گے تو کافی زیادہ فرق پڑ چکا ہے یعنی کہ ڈیٹ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ کے حوال سے بات کریں گے کیٹگری کے حوال سے بات کریں گے تو آپ لوگوں نے کیٹگری کی جو چیزیں وہ بھی اٹھا کے رکھ لیں اب ان تمام چیزوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے مال کے اندر ہم نے بائی کیا اور بائی کرنے کے بعد 160 فیٹ وائٹ بروڈ کے اوپر ہوئے ہمیں منافع بھی ہوا اور اس کے اندر چنک موجود ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی ہم پروجیکٹ بائی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا اپرچنیٹی ہوتی ہے کہ پری لانچ سے لے کر اس کے پوزیشن آنے تک ہم لوگ کو فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک اچھی رینٹل انکم بھی جنریٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس ٹائم پر جا کے جب ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں جب کسی بھی اپارٹمنٹ کی یا کسی بھی شاپ کی کیز ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہمیں اور زیادہ فائدہ دکھائی دیتا ہے اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آج کی ڈیٹ میں 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس ایسا کون سا پروجیکٹ موجود ہے جو کہ relatively اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ مین بلوارٹ پر ملتا ہے اور ایک اچھا بڑا پروجیکٹ ہے ٹائم سکیر مال تو وہ G2 بلوک کے اندر آپ کو بہریہ سکائی ملتا ہے جی ہاں بہریہ سکائی کی بات کریں گے تو بہریہ سکائی آپ کو G2 بلوک کے اندر کمرشل نمبر 3, 4 & 5 کے اندر بنا کے دیا جا رہا ہے اوزیل ڈیویلپر کی طرف سے اب اس کمرشل کی بات کریں گے تو جو G2 بلوک کے یہ کمرشلز ہیں ان میں زیادہ آپ کو depth دکھائی دیتی ہے that's why جو آپ کو بہریہ سکائی بنا کے دیا جا رہا ہے وہ ایک Atrium look کے ساتھ بنا کے دیا جا رہا ہے کیونکہ interior اور exterior کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو uniqueness نظر آئی گی اس کے ساتھ ساتھ جو front ہے وہ آپ کو 240 feet کا ملے گا اور اس کی جو depth ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ deep plots ہیں 140 کی ملے گی excess آپ کو اس کو دو طرح سے ملے گی ایک 160 feet wide road سے ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیچھے back side پہ 60 feet wide road سے facing orchard mall کی طرف سے آپ کو ملے گی لہٰذا آپ دونوں طرف سے اس کی جو Atrium look ہے ادھر سے enter ہو 60 feet wide road سے یا 160 feet wide road سے enter ہو تو آپ کی جو بھی commercial کی opportunity ہوگی وہ آپ کو فائدہ ہی دے گی لہٰذا یہ ایک اچھی opportunity ہے جو آپ various sky کے اندر avail کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ pre-launch phase pre-launch phase میں بات کریں گے تو آپ کو ground first اور second floor کے پر یہ موقع ملا تھا جس کی one time price جو ہے وہ increase ہو چکی ہے لیکن ابھی اتنا time نہیں گزرا کر آپ کے پاس opportunity ہے وہاں پر اور آپ کو چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں وہاں پر one time price increase ہو چکی ہے third floor کے اوپر still آپ کو pre-launch prices ملتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ fourth floor سے لے کے 13-14 floor تک جائیں گے جہاں پر آپ کو one bed, two bed اور three bed offer کیے جا رہے ہیں جو کہ facing main reward ہیں facing 60 feet wide road ہیں corner ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس pre-launch phase میں رہتے ہوئے یہ opportunity موجود ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز آج کے rate پر buy کر سکتے ہیں ابھی میں rate کے حوالے سے بات کروں گا تو آپ کے پاس یہاں پر per square feet apartment کے حوالے سے ساڑھے بارہ ہزار پر per square feet ملتا ہے لہٰذا آپ کوئی بھی چیز اگر apartment کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور comparison کرتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو per square feet rate ہے وہ بھی کم ملتا ہے کیونکہ comparison جیسے میں نے time square سے کیا کہ وہاں پر آپ کا ساڑھے سترہ ہزار per square feet ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ کیا ہے location کی shops کیونکہ وہاں پر بات کریں گے وہاں پر جن لوگ انہوں نے timing decision لیا انہوں نے location کی shops buy کر لی office buy کر لی apartment buy کر لی یہاں پر آپ کے پاس still opportunity موجود ہے barrier sky کے اندر دوسرے بڑے commercial project کے اندر کے pre launch phase میں رہتے ہوئے آپ کوئی نہ کوئی residential apartment buy کر سکتے ہیں اس کے ساتھ commercial outlet کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیز purchase کر سکتے ہیں one bed two bed اور three bed apartment کی بات کریں گے میں اوپر سنجھے کی طرف آتا ہوں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ category کی apartments آپ کو مل سکتے ہیں facing main board مل سکتے ہیں اس کے ساتھ corner آپ کو مل سکتے ہیں اور 12,000 per square feet کیعنی کہ ابھی بھی ہم بات کریں گے تو آپ کا کوئی 70,000,000 روپے 72,000,000 روپے یہ قریب آپ کو ایک اچھا location کا یا 75,000,000 روپے کا location کی بات کر رہا ہوں وہاں پر آپ کو one bed apartment مل سکتا ہے اسے two bed apartment کی بات کریں گے تو وہ بھی آپ کو location کا مل سکتا ہے یعنی کہ اگر آج کی date میں آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو relatively پیچھے جانا پڑے گا آپ کو پیچھے کی location نظر آئیں گی square feet بھی آپ زیادہ مل رہے ہیں اور location بھی آپ کو back side کی مل رہی ہیں لیکن اس کے اندر آپ کے پاس موقع موجود ہے کہ آپ اچھی location بائی کر سکتے ہیں shops کی بات کریں گے تو من بلورٹ کی shops available ہیں third floor کی shops available ہیں third floor کی میں نے آپ سے جو بات کی کہ یہ pre-launch phase میں ہے یہاں پر آپ کو front کے اوپر coffee shops ملتی ہیں اور IT and consumer electronics میں کیونکہ اس floor کے پر یہ بھی آپ کو area ملتا ہے تو یہاں پر آپ کے بڑی اچھی actrium کے پاس corner کی standard shops available ہیں یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی چیز buy کر سکتے ہیں آج کے purse care free trade کو دیکھتے ہوئے ابھی آپ کے پاس 4 million کے budget میں کوئی shop available ہے لیکن اس کے بعد جب time گزرتا جائے گا تو پھر آنے والے وقت میں آپ اس چیز کو miss کریں گے کہ آپ نے اس project کو بھی چھوڑ دیا جو کہ main reward پہ آپ کو ملتا ہے لہٰذا آپ کے پاس یہ opportunity موجود ہے کہ آپ various guy کو consider کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس کا comparison کیا تائم square mall and residential ریٹس بھی خاصے increase ہو چکے ہیں لوگ نے اچھا خاصا profit بھی earn کیا ہے تو once again main reward پہ رہتے ہوئے آپ کے پاس various opportunity ہے جہاں پر آپ investment کر سکتے ہیں investment میں اور ایک چیز پہ زور دوں گا کہ holding power کس کے ہے holding power اگر آپ لوگ کی ہے اور سمجھتے ہیں کہ آپ 2 سے 3 سال یا 4 سال کے عرصے میں اپنی investment کو اور زیادہ پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو time دینا ہوگا لیکن اگر آپ اس چیز میں ہے کہ 3 سے 6 مینے میں ہم لوگ profit زیادہ un کریں اور باہر quit کر جائیں تو پھر یہ project آپ لوگ کے ایزن آپ لوگ کر سکتے ہیں بہریہ اور چیز 4 کا جائزہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آنے والا وقت بہریہ اور آرچرڈ کے دیں گے لیکن اس ٹائم اگر آپ پری لانچ فیز کی بات کریں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بائی کر سکتے ہیں تو وہ بہریہ سکائی مال موجود ہے اس ویڈیو چیزیں ہم بروقت بتا بھی سکیں دکھا بھی سکیں اور آپ کو مل بھی سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے رزوان قوی خان کو کنسل ڈیسائیڈ اینڈ بائی پروپٹیز کے پلیٹ فورم سے اجازت دیجئے اللہ حافظ